ہر بندے دا ادعو ہے کہ میرا عقیدہ قرآن نہ لے میرا مسئلت قرآن نہ لے میرا نظریہ قرآن نہ لے میں جیڑا کم بھی کر رہے ہاں او اللہ دے قرآن چو ثابتے اور قرآن دی منو تید حاصلے اسی سننے بریلویں یا سادہ عقیدہ اے ہے کہ سادہ ملاد قرآن چو ثابتے سادہ درود و سلام قرآن چو ثابتے نبی دا علم غیب قرآن چو ثابتے نبی دا حاضر ناظر ہونا قرآن چو ثابتے نبی دی نرانیت قرآن چو ثابتے آقادہ ذکر کرنا قرآن چو ثابتے امام الانبیان المحبت رکھنا قرآن چو ثابتے آقادی نسبت دا مقام قرآن چو ثابتے حضور دی شفاعت قرآن تو ثابتے حضور دی مدد قرآن چو ثابتے بزرگان دین دی مدد قرآن چو ثابتے مولا مشکل کشادہ مددگار ہونا قرآن چو ثابتے کوئی شاہدہ وہاں بھی پائیے تھے وہ بھی فرماندہ ہے کہ میرا جرہ تیدہ ہے وہ بھی قرآن چو ثابتے وہ فرماندہ جی میرا آمین قرآن چو ثابتے میرا رفع یدین کرنا قرآن چو ثابتے جرہ میں درود و سلام نہیں پڑھدہ قرآن چو ثابتے حضور دا غیب میں نہیں مندہ قرآن چو ثابتے نبی نو حاضر ناظر نہیں مندہ ایک قرآن چو ثابت کوئی دوبندی یہ تو وہ بھی یہ گل کر دا ہے کہ میرا ہر مسئلہ قرآن چو ثابتے کوئی اہل تشیئے وہ اندہ جی میرا کوڑا قرآن چو ثابتے میرا چھریہ مارنا قرآن چو ثابتے میرا پٹنا قرآن چو ثابتے بڑی پریشانی ہو گئی آنکھنالے بندے نے گلہ مختلف کر رہے ہیں رٹو نہ دی کوئی یہ ہر بندے دہ دابا ہے کہ میرا عقیدہ قرآن چو ثابتے میرا عقیدہ قرآن نالے او چل چھڑ دے او پائی چھڑ دے او دوگرنو کچھ نہیں ہندو پائی چھڑ دے اے یا ہمیں دکان داری کوئی شہر نہیں ہندو اللہ رسول دی مدد ہے توجہ فرماؤ بھئی توجہ فرماؤ بھئی گلتے εί culture آنکھنالے بندے چار میں گل لکھوں کر رہے ہیں اے مولوی آندہ کی میرا عقیدہ قرآن چو ثابتے قرآن میرےنا لے کوئی جو بندی پاہیئے تے واندہ جی قرآن میرےنا لے کوئی آلی اخدیش ہے تے واندہ جی قرآن میرےنا لے کوئی آلی تشیئے تے واندہ میرا عقیدہ قرآن چو ثابتے قرآن میرےنا لے سادے بندے پریشان ہو گئے ابھی آکھنالے بندے چار نے گلک کوئی کر رہے ہیں اینہ چو پتہ نہیں ہونکیڑا سچ ہے دنا بندے ذرا توجہ کرنا بندے اے سلسلے میں جاری روے گا تقریر مک جائے گی سیانے سیانے بندے جتے بیٹھے ہو غور فرماؤ جڑے پنوں پنچائدے بندے ہو سیانہ بندہ دشمناندہ بھی یوہیت چنگا ہوندہ ہے ایک ہندی علی نے کہا چطرہ کے ہم پیر ہیں مورک کے ہم داس چطر بندہ ہوئے سیانہ بندہ ہوئے میں پیر ہوں کیونکہ چطر جڑا سیانہ بندہ ہو تو گلدی ونڈ کرے گا مورک بندہ پہنے اپنا ہوئے جنہیں ونڈی نہیں کرنی ہو دنالفیرہ میں متھا کھپانگ دی ضرورت نہیں چھڑ دے یار کوئی نہیں جنہوں رہنے دے تو میرے بانے کارا بیندے جتے بیندے عرض کرنا چاہنا توجہ فرمانا بندے چارنے گلے کوئی کر رہے ہیں ہر بندہ ہندہ جی میرا قیدہ قرآن نہ لے میرا مذہب قرآن نہ لے میرا نظریہ قرآن نہ لے آجڑہ مسلک میرا میں انہوں قرآن دی قیدہ سلے قرآن میرے نہ لے پہلی بانڈ لے گیا کرنے ذرا توجہ فرمانا ہر بندہ دعویٰ کر دا ہے کہ قرآن میرے نہ لے قرآن تو نہ پچھ لئیے کہ قرآن کی دے نہ لے تو بھی ٹھیک ہے گلے جلدی نہیں میں کرنی تے نہ کوئی جوش کرنا ہے جویں جویں خطابت دا ٹائم ودہ جاندہ ہے نا تے جوش قرآن کی دے نہ لے قرآن کی دے نہ لے اب پائی بھی منو جارے کوئی تیرہ واری آگیا جویں اندہوں میں کر دے ہوگا ہم میں سمجھ گئے حضور میں تو اڈی نال آنا بڑی بھری پائی اللہ علیہ وسلم مجمع بہتا ہے نا فرمان دنے بھی پچھے آواز نہیں جاندی تے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے بس سنو ذرا کہ سمجھ آنڈی ہے وہ بہت ہی کو چھٹنگے فیرہ سمجھ نہیں آنی قرآن کی دن آلے مدین نے جو آواز آنڈی ہے میرے آقا فرمان دن کہ میں فیصلہ کر دی ہیں کہ قرآن کی دن آلے نا اللہ تو بعد پوری کائنات تو اللہ زبان ہے تو اڈی میرے نبی نے فرمایا میں نبی ہو کے اعلان کر دا قرآن ALİ نالے ALI قرآن نالے یہ سبق پھر سنو ذرا میرا عقیدہ ہے کہ میرا عقیدہ قرآن نالے جو بندی ہیں دا میرا عقیدہ قرآن نالے وحبی ہیں دا میرا عقیدہ قرآن نالے شیعاں دا میرا عقیدہ قرآن نالے میں انہا میری ملاد قرآن نہ لے اوہ اندہ جی رفایدین قرآن نہ لے اوہ اندہ میرے چھوڑیاں قرآن نہ لیں ایک اندہ جی میرا آجڑا کچھ میں کرنا ہے قرآن نہ لے بھی قرآن کی دے نہ لے نبی بند کر دیتی کہ قرآن علی نہ لے اور علی قرآن نہ لے انداز ساتھ ہے گل پکی ادوی چھوڑے علی علی گل نہیں بھئی ملازم حسین بڑی بند کہتی ہے ماشاءاللہ ترلہ چنگا مارے آئی لیکن گل نو پھر الجا لے آئی بھئی ہو کہ میں پہلے تو بڑا موضوع اچھا بنایا ہے بڑی ونڈ بھی گل کیتی ہے سمجھ بھی آئی یہ تری گل آئی تھے آکے گل پھر الج گئی ہے قرآن علی نہ لے علی قرآن نہ لے یہ بھی ہر بندہ دعویٰ کر دا ہے کہ علی میرے نہ لے ہر بندہ دعویٰ کر دا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کلمہ سرکار دا پردہ ہوئے ہر دعویٰ کہ علی میرے نہ لے وابی دعویٰ علی میرے نہ لے جو بندی دعویٰ علی میرے نہ لے اہل تشریعہ اندہ علی میرے نہ لے اسی غریب شنی اندہ علی شاڑے نہ لے گلتے سے رلج گئی ونڈ دے نہ نہ ہو شکی گلدی علی ہر بندہ دعویٰ کر دا ہے علی میرے نہ لے قرآن علی نہ علی دے گل لائی تھی علی ہر مسلک اندہ ہے علی میرے نہ لے ایتھے ہن گوھر کرنا ہے ایتھے ہم نے ونڈ کرنی ہے یہ ونڈ واسطے میری ضرورت نہیں اللہ نے انہوں سمجھ دیتی ہے یہ ونڈ آپ کر ایک کو عقیدہ ہے کہ جس عقیدے دے اندر قرآن ہے علید نعرے دی گجائش نہیں ایک کو عقیدہ ہے کہ جس عقیدے قرآن ہے علید نعرہ لا کے تو وہ تو زندہ واپس نہیں آسکتا یعنی قرآن ہے علی کو ہی نہیں ایک کو عقیدہ ہے کہ جتے علی ہے لیکن اٹھے قرآن نہیں دلی چلیئے محلے چلیئے بزار چلیئے کار چلیئے ہر جگہ علی علی ہے قرآن نہیں قرآن یاد ہی نہیں قرآن نہ رشتہ ہی نہیں قرآن نہ لنے تعلق ہی نہیں عقیدہ ہوتا سجا ہوئے گا جتے دومیں چیزیں کٹھیاں مل جائیں قرآن بھی ہوئے حلی بھی ہوئے یہ دیو تے غور کارا اللہ تے نو سمجھ دیتی یہ ایتھوں جو بندہ گیا مٹھائی لین واسطے تے پہلی دکان تے اس مٹھائی نہیں لئی ستارہ دکانہ پھر کے انہیں مٹھائی لئی اندھا فلانی جگہ تے چنگی لب دی کپڑا لین بندہ گیا تے دو ترے دکانہ انہیں چھڑی ہیں فلانی دکان تے چنگا لب دا ہے کپڑے لیندہ تے نو اکل تے جہاں چاہے مٹھائی دا تے نو پتا ہے مبیندہ تے نو پتا ہے ابھی کیری دکان تو اچھا لب دا ہے تے نو بیجتے کھا دا پتا ہے ابھی کیری دکان تے اصل تے نکل شہ لب دیئے کہ جو تو مسلک تے عقیدے بھی گا لاجاندے ہیں پھر تو انہیں مولوین درولہ میں نو پتا نہیں لگ دا میں تیرے سامنے ہاتھ بن کے منت پیا کرنا توں ذرا تے ہتر فرقہ جنا مذہب اسلام نل تلق رکھ دا ہے سارے ہوتے غور و فکر کر ایس منبر دی قسمیں کتے تے نو قرآن ملے گا علی نہیں ملے گا کتے علی ملے گا قرآن نہیں ملے گا سنی گناہگار ہو سکتا ہے بردہ مال ہو سکتا ہے داری منیاں ہو سکتا ہے بے نمازی تے بے عمل ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ اتنا اچھا ہے تے نو علی بھی ایتھے ملے گا اور قرآن بھی ایتھے ملے گا حیضر قرار دا نعرہ بھی اس جماعت میں جمیلے گا قرآن دے حافظ کاری بھی اس جماعت میں جمیلے گا سبان اللہ اکھا سوکھا آکھو سارے بندے آکھو ایک باری دند نہ پٹو ٹوٹا پڑھ نہ بخاؤ میں جنہیں گل کر دا ہوں تے غور کرو بندے آج کل اس مولوینو پسند کر دیں جیڑا کشامت بہت ہی کرے کشامت کرنا لے بندے چنگے نہیں ہوں دے میں کچھ کھڑیاں ہی کر دا اوہ پھر سارے انگوں وہ چنگیاں نہیں لگ دیں وہ بندے آن دن ڈوگو رینج کر دا میں اوہ ٹھیک کر دا میں ممبر دیکھ لوکی آنا میں تنہوں حرفیاں بیان دن میرا بلکل دیل نہیں تنہوں ساندہ نبی دی محفلے دیوچ مزاک کیسا خود کچھا پندہ تسا بھی مزہرہ نہ کرو گل سمجھو وید ایسا کی دا جتے قرآن بھی ہے جتے علی بھی ہے ایک نعرہ لگ دا ہے نعرہ حیدری ادا سی جواب دنے ہیں یا ایک نعرہ لگ دا ہے نعرہ تحقیق ادا جواب دتا جاندہ ہے حق چاری جار ایک گل ہو گئی لیکن ہونے دے ایسا جڑا نکتہ ہے انہوں سمجھو اے دو میں نعرہ تہتر فرکیان دے اندر میرے یقیدے تو بغیر کسے جگہ کٹھے بخوا ساتھ اٹھ دنا بندے ہیں سیر اللہ آدھے ہو میں راضی ہی ہیں میں تو آدھے تو خوش ہا میں آکھا گا میری گل پروں پنچائے تالی اسی دے مولپ آگیا گل دا اے دو میں نعرہ منو میرے یقیدے تو بغیر میرے مسلک تو بغیر امام اہل سنت دے روحانے پترہ تو بغیر محدد سے آزم دی روحانے اولاد تو بغیر میں انہوں اے دو میں نعرہ کٹھے بخوا خدا دی قسم اقیدہ چھاردہ مانگا جتھے حق چار یاردہ نعرہ ہے او تھے یا علیدہ نعرہ نہیں تے جتھے یا علیدہ نعرہ ہے او تھے حق چار یاردہ نعرہ نہیں کتنا موت دل اقیدہ اللہ سنت دیتا ہے اے وید ایسا ساڑھا ممبرے تے وید ساڑھی جماعتے کوئی یا علیہ اکھے تا ساڑھے متھے ہوتے وٹنی پہندہ کوئی حق چار یار اکھے تا متھے دے وٹنی پہندہ اسی نبینوں بھی مندے یا محمد یار بھی مندے یا محمد یا صحاب بھی مندے محمد یا صحاب بھی مندے محمد یا رضا محمد یا رضا محمد یا حضور محدث آدم پاکستان لوگ ایتھو یہ گل کر دیں ہوں دیو تدلیلہ دینے ہیں میں ملازم حسین کی سمجھانا چاہنا ہے ہے تیرا عقیدہ کی میں نوے کند ہے دلوں دست ادلہ لگال دست بھی تو اڈا عقیدہ ہے کی بریل بھی یا دا ساڑھا تے بڑا صدح جا عقیدہ پائی سمجھنے دی کوشش نہیں کیتی تو نفرت کیتی یہ ساڑھے نال تو ساڑھے مشرق آکھے ہے بددی آکھے ہے کافر آکھے ہے تو ساڑھے قریب آیا ہی نہیں تو ساڑھے یقیقت نہیں سمجھی تو ساڑھا کیتا نہیں سمجھے غلطیاں ہونیاں ساڑھے قلو تیرے قلو بھی ہونیاں لیکن تیرے یہاں غلطیاں تھے میرے یہاں غلطیاں تھا زمین و آسمان تھا فرقے میری جماعت دیان پر بندیاں کلو غلطیاں ہونیاں میں ہاتھ پن کے یا نہ تے کتاب باں چو ثابت کر سکنے یا تیرے مولویاں کلو غلطیاں ہونیاں میری گل سمجھے میری جماعتی غلطی جڑی ہے میری انپر بندے نے غلطی کیتی ہے میرے جیسا ایک سادہ بندہ انپر بندہ ہے سلطان باہو دی مزارتے چلیا گیا انہیں سجدہ کر لیا غلطی کیتی ہے انہیں اللہ تو بغیر سجدہ کسے انہوں نہیں لیکن غلطی کیسے کیتی ہے انپر بندے انہوں انوکھا نہیں لانا آندا قرآن تا علم نہیں حدیث تا علم نہیں انپر بندے نے غلطی کیتی ہے تیرے تھے وڑے وڑے پھل لے رہے سیر اللہ آؤ تھوڑا جا میں جلی گال کرنا پکی کر رہے ہیں گال میری ٹیپ ہو رہی ہے میں بدلاتے ہیں بدل نہیں دن دی میرے جیل پھل لے نہیں ایسا آن پڑا غلطیاں کیتے ہیں میرے آن میں آنے غلطیاں کیتے ہیں اب بھی شکیت ہے کہ تم وفادار نہیں میں انہوں انہوں نے نہیں اپنا عقیدہ دا سنا کہا ساڑھا عقیدہ سدھا جا ہے ساڑھا عقیدہ کہ جو کچھ ہے وہ سونے راب دائے مثلا مدد لے لو ذاتی طاقتنال میرا راب مدد کر دا اللہ تو بغیر اللہ دی طاقت تو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک عقیدہ ساڑا ایمجورتنال بیان پیا کرنا اپنے سینئر بزرگاں نہیں مجود کی دی اندر اللہ تو بغیر کوئی کانکھ نہیں کر سکتا لیکن فرق صرف اتنا ہے تو انہیں کہ اللہ کو سب کو جے اللہ دا کسے انہوں کو جندا نہیں اسی یا نیا ساڑا اللہ سخیئے اوہ آپ بھی مدد کر دا ہے اپنے نبی نبیوں نے مدد دا اختیار دیتا ہے رابدہ ذاتی ہے مصطفیٰ جنہیں مدد کر رہے ہیں اللہ دی اتا کی تھی طاقترل کر رہے ہیں علم رابدہ ذاتی ہے اللہ کسے کلو لے آ نہیں لیکن اللہ میربان ہے اگر اپنے نبی تے میربان ہو گیا تو اس اپنے نبی نو علم دے دیتا ہے میرا محبوب ہم نے علمی غیب دیا گلہ پر آداز دا ہے نبی دا ذاتی نہیں اللہ نے نبی نو عطا کیتا ہے میں نے ایک بندہ آندہ ہے ملازم حسین ساٹھے ایک پینڈ ویچ نوہ ماسٹر آیا ہے ہیڈ ماسٹر بڑا قابل آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے بڑا شریف آدمی ہے پانچ وقت دا نمازی ہے نیک آدمی ہے داری مبارک رکھیئے بڑا اچھا نوہ ماسٹر آیا ہے میں کہا پڑیا ہے اس میں نے آجیا بھی دس خط نہیں کر سکتا انگو اٹھا لاندہ ہے میں عطبان کے کچھ نہ چاننا ہے انہیں شریف مجمع کلوں اتنی بڑی دنیا آتے سرکار دے نوکر جو بیٹھے ہو میں انہوں جواب دے چودہ سو سال بعد تینوں اپنے سکول دا ان پر ماسٹر وارے آئے کہ اللہ تینوں انہیں سمجھ بھی نہیں دیتی اس ملوانے دے پچھے لکھے اپنے آپ انہوں گمراہ پیا کرنا ہے جب چودہ سو سال بعد جیڑا تیرا سکول بیٹھ دا چلاوے وہ ان پر ماسٹر دے انہوں وارے نہیں اکھے جی نہیں جبریل آیا تے حضور علیہ السلام انہوں وصا کیا کیا اکرا تے جی پڑے ہوں دے تے گل نہ کر دے گل کیتی ہے جبریل تو لہذا نبی پاک پڑے تے نہیں سی پھر کی دلیل ہے تیرے کولوز اگر نہیں پڑے یا نبی دنیا مکہ دے اندر نہیں پڑے یا مدینہ جی نہیں پڑے یا مثال دے کے گل سمجھانا حضور دے سنت بھی یہ مثال نالگل سمجھ جا جاندی یہ ایک بندہ ایس محفل وچ میں انہوں سن رہے یا تے نالالے بندے نوان دے جی ملازم حسین جی رہنا ہے اے پڑے یا نہیں اے کسے مدرسے جی نہیں پڑے یا او نالالہ بندہ آن دے جی تیرے کل کی دلیلے ہو سکر میں فیصلہ بات دے سارے مدرسے چیک کیتے نہیں کسے مدرسے جیدہ نہ ہی نہیں اے دا داخلہ ہی نہیں میں سارے سکول چیک کیتے ہیں کسے سکول دے ریجسٹر اٹھے دی یاد نہیں کوئی نہیں میں کولک چیک کیتے ہیں کسے مقام دے پڑے یا کوئی نہیں بندہ نالالہ دیانتنا سی سیانہ سی ہو سکا قبلہ صاحب فرماؤ اے جیدا ملازم حسین ڈوگر آیا ہے اے رہن دا کتے ہونا کھا دنیا پور ہو سکا تو سکول کتوں دے چیک کیتے ہیں او سکا فیصلہ بات دے او سکا اکل دا علاج کر جدو ایتھے دا ہے ہی نہیں ایتھے دے سکول چیک پیا کرنا ہے ایتھے دا جے علم بکھنے ہی تھی او تھے دے سکول چیک کر جیتھے اے رہن دے ہیں نا بولنے تری اپنی مرضی ہے شک میں نہیں چھڑ رہے ہیں جیتھے اے رہن دے ہیں جیدہ آندا نبی کل علم نہیں نبی پڑے آنے جیدہ لیلہ درے کل آندا مکہ جنبی دا اصاد نہیں بدینہ جنبی دا اصاد نہیں کوئی چلنا نہ پڑ نبی مکہ دے مدینہ دا نہیں نبی لام کان دے ایتھے علم بکھنا چلنے تے لام کان والے رب کلوں پوچھ جیران دا الرحمان والنم القرآن فرمایا دا اصاد میں نبی انہوں دنیا میں جب بات بھیج پیجیا علم ارشاہ تو پہلے پڑھا کے مضبانو پیجئے نارے تکبیر نارے رسالے نارے رسالے نارے حیداری نارے غوطیہ علماء حق اہل سنت ذاتی طاقت نارے علم بولو اللہ کبھو درا کھڑکے نارے بندے آنے نارے نہیں بندے لینڈے درا کبھو ذاتی طاقت علم اللہ دا جینو چاوے وطا کرے اختیار اللہ دا جینو چاوے وطا کرے مددگار ذاتی طور اللہ اللہ جینو چاوے مددی طاقت اتا کر دے میں نوے کندہ جی ایک گل پچھنا چاہنا جے جذبات بیچنا آویں میں کہا جی فرماؤ یہ تو مسلے دی گل لے دی جذبات کیڑا میں نوے آندا کہ اے فرماؤ کہ نبی پاک نو حضرت امام حسین نل بہتی محبت سی یا تواڈی سنی بریلوی جنی جماعت تواڈی نل نبی نو بہتی محبت میں کہا جی یہ جو کوئی شک نہیں ایک گل پچھنا واستے میں نو کسے اپنے سینئر استاد عالم دین دیوی ضرورت نہیں ہے گناہ گار طالب علم میں ہی جواب دے دینا کہ یہ جو کوئی شک نہیں کہ ساڈے سونے نبی نو اپنے نواسے نل بہتی محبت سی ساڈے نال محبت ہے مگر انہی نہیں جنہی اپنے حسین نال میں نو آندا ہونے اداس بھی حسین نو اپنے نال نل بہتی محبت سی یا تونو محمد اے بھصبح نل بہتی محبت ہے ادا ابھی بینوں جواب دےنا پہ ابھی جو کوئی شک نہیں حسین نو اپنے نانے لبوتی محبت ہے سانو اتنی محبت سرکار نال نہیں اسی دنیا دار بندے ہیں اچھے علی نو حسین نال بوتی محبت ہے یا توانے نال میں کہا حسین نال بوتی ہے حسین نو اپنے پیون نال بوتی محبت ہے یا توانو علی نال بوتی ہے میں کہا حسین نو باپ نال بوتی ہے میں انہوں اندھا پھر آئی گلتے ہیں نا کیوں لوگ انہوں گمراہ کر کے غلط راتے پایا ہے میدانِ کربلہِ بہتر دی قربانی پہ ہوں دیئے جے اللہ تو بغیر بھی کوئی مددگار ہوں دا جی میں تُسا نبی نو مددگار سمجھ دے ہو علی نو مددگار سمجھ دے ہو ولیان نو مددگار سمجھ دے ہو بزرگان نو مددگار سمجھ دے ہو ملازم حسین ذرا سوچو تھنڈے دل نال کہ اگر اللہ تو بغیر علی یا نبی مددگار ہوں دا کہ اپنے کتر دی مدد علی نہ کر دا جیڑا علی بیٹے دی مدد نہیں کر دا جیڑا نبی نواز ہے دی مدد نہیں کر دا وہ چودہ سو سال بعد تو ہوں دی مدد بھی نہیں کر دا پیسے لین دی خاطر لوکانو چکر نہ دے ہو اینہ لوکانو سمجھاؤ حاجت روا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ نفی نقصان دا مالک بھی اللہ اللہ تو بغیر کوئی قواج نہیں کر سکتا او دی دلیل بھاٹتا دی قربانی ہو گئی نہ نبی مدد کی تھی نہ علی مدد کی تھی زہری طور گل بڑی مضبوط ہے بولو سیانہ بندہ ہو اندائے دی دا دشمن دی گل بھی چنگی ہو ویتی انہوں دا دے 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 زہری طور گل بڑی مضبوط ہے میں آسکان کے منت کردہ تسی منو اجازت دے ہو کہ میں اے دیوتے چند دلیلان دے ہیں تسیتہ بیٹھے ہونا محبت ویچے بعض دفعہ او تکریر بہت عرض کرے بندے بڑے پیار نال سن دے میں ہو بھی سمجھ دا میں انہوں بارہ تیرہ سال ہو گئے لیکن میں ممولی جی داد تھوڑی جی سیر مبارک حلا دے رہو سبحان اللہ کہنے دے رہو تاکہ پھر میں ذرا خوش ہو کے آسانی نال گفتگو کردہ چلا او میں تسی چپ کر کے بیٹھی ہو میں راضی یہاں کوئی بندہ آسانی کی دی توجہ کوئی نہیں سب دوستانی توجہ میری بات سمجھ رہے ہیں بھئی او تے مدد کیوں نہ کیتی جماعت اہل سنت دا اس مسئلے او تے ہون اقید دا یہ ہے کہ کربلا دے طبیتے ساڑھے نبی دی رو بھی حسین دے سرطے مجود سی مولا علی دی رو بھی حسین دے سرطے مجود سی فاطمہ تزارہ دی رو بھی حسین دے سرطے مجود سی بھئی جدو سرطے مجود سی تھی پھر مدد کیوں نہ کیتی او دا جواب ہے کہ ایک ہندہ مقام ایک ہندہ امتحان اللہ جدو اپنے بندے نو مقام دن دا ہے اس وقت تو دے حالات کو جہور ان دن رب جدو او سے بندے دے امتحان نہیں دے اس وقت تو دے بندے دے حالات کو جہور ان دے مدانے کربلا دی اندر روانہ نے بابی دیا سرطے مجود نے لیکن او سے اے حسین دے امتحان مدد کی تھی دعا پہ مق دن تیمہ ساڑھے ماں پہ دعا پہ مق دن بوڑ دے امتحان ان دن تے بڑے سخت ان دن تے ماں پہ دعا مق دن یا اللہ امتحان پہ آن دا ہے ساڑھے بچے انو کامیابی عطا فرما نبیوی دعا پہ مق دا ہے علیوی دعا پہ مق دا ہے زہراوی دعا پہ مق دیئے یا اللہ امتحان اوکھا ہے حسین دے قدم ہلن ناجری گلتیں کھڑ گئے ہیں اسی یا نیاو تے امتحان سی پہنو کربلا دے تے بیتے نظر آئے ہیں عید علیہ دن محمد دے قطع دے نظر کیوں نہیں آئے ہیں نہیں قرآن دی مور لائیے تاکہ گل مضبوط ہو جائے جب تک قرآن دی مور نہ لگے مسئلہ کیلئی اندھا ہے ساڑھے نبیو تے چھئی نمازہ فرض نے کہنیا فرماو ذرا سارے چھئے ساڑھے تے پانچ فرض نے ساڑھے سونے نبیو تے چھئی فرض نے نبیو تے نمازے تحجد فرض اصاب پڑیے سوابے نا پڑیے دنا کوئی نہیں اگر تحجدی نماز پڑیے اتنا سوابے جینا بندہ تحجدی نماز پڑیے او سوا لاکھ نبی دی سنت ادا پہ کر دا ہے حضور اٹھے نمازے تحجد واسطے اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع سرکار نے کی تاکہ سرکار دے پیران دے بولو برما گیا پیر سوچ گیا اللہ فرمائے جبریل یا اللہ حکم فرمائے میرے نبیو سلام دے تے سلام دیں تو بعد میرا پیغام دیں میرا محبوب توں ہے میرا بندہ میں ہاں تیرا اللہ نمازے تحجد میری ہے اتنا لمبا سجدہ نہ کر تیرا پیران دا سوچ جانا تیرے پیران دے برما جانا میں نوبرداشت نہیں ساری رات عبادت نہ کر اللہ قلیلہ رات ہے کٹ تو کٹ تیساوت میری عبادت کر ملوم ہویا کہ ساڑے رب نوں ساڑے نبی دے پیران دا برما برداشت نہیں ایک پر یہ لفظ تُسی یا کہو کہ ساڑے رب نوں ساڑے نبی دے پیران دا برما برداشت ہے نہیں ہمیں آت بن کے تو ارکلوں جواب لینا چاہنا جاج بن کے میں نوں فیصلہ دے ہو تے جواب دے ہو جیڑے رب نوں پیران دا برما برداشت نہیں تیب دے لوگ پتھر پہ مار دے رب چوپے جیڑا پیران دا برما برداشت نہیں کر دا انہیں تیب دے لوگ کہاں دے پتھر کنے برداشت کر لے مقام فکریں میری گلس وضنیں گل دے بیچے گلیں سمجھ یہ دران دا میں نوں پیران دا برما برداشت نہیں ہدھر تیب دے لوگ پتھر پہ مار دے نارش والا چوپے جیڑوں پیران دا برما برداشت نہیں خدا ہی کوئی جواب ہے کہ جتے پیرا دا ورم برداشت نہیں ہوتے اللہ لوکا نو اپنے نبی دا مقام بخانا چند ہے تے جتے تیب دے لوکا دے پتھر برداشت پیا کر دا ہے او تے رب لوکا نو نبی دا امتیان بخانا چند ہے مقام بچ حالات اورنے امتیان بچ حالات اورنے رب دس رہ چند ہے کہ جیدے نل میں یاری پائیے امقام بچ بے بسال ہے امتیان بچ بے بسال ہے جماعتی علی سندہ کیتا ہے نبی دی مدد ایسی کربلاج علی دی مدد ایسی کربلاج لیکن اتے امتیان ہیں عید دن جدو نبی نے اپنے کدیانتیں بٹھایا اتے مقامیں نبی دسنا چند ہے ایک کدیانتیں بیغدہ گروہ بھی جاندہ ہے ایک کربلہ دیتی پیتے میرے اسلام دی یادمتنو بلک کرنو بھی جاندہ ہے میرا نباسہ مقام بچ بے بے بسال ہے میرا نباسہ امتیان بچ بے بے بسال ہے سبان اللہ اکھوڑا یا اللہ جڑا اچھی سبان اللہ کہوے آج رات مدینی علی نبی دی زیارت نصیب ہوگئے یا اللہ جڑا اچھی سبان اللہ کہوے میرے سونے ربا او دی رات نو بجلی نہ جاوے سمجھو ہے دوسری دلیل بھی پیش کریے بولو حضور علیہ السلام بیتھین تے ابو جیل اکم مولوی لے آیا یمن چو گال میں ساری یاد ہے لیکن ساری گال میری ضرورت دے نہیں میرے موضوع دے مطابق نہیں جڑی ہے ہم خاص خاص خبران دا کلازہ پیش کرنا نہ ہو دا ابی بے یمنی سی ابو جیل دا کیدہ سب میرا پتیجہ پڑیا کوئی نہیں بندہ پڑیا لے ہم مناظرہ کرے تاکہ میرا پتیجہ چک ہو جائے سب تو پہلے جنہیں میرے مصطفیٰ دے علم تے اطراز کیتا ہوں اب ہو جائے لے بندہ لان گیا یا حبیبہ یمنی سامنے آگیا آگے آگے آنڈا توانا ہے ماللہ دا نبییاں تے میں پیشلیا کتابانو پڑے آئے تے میں اہل علمہ جادو زمین ہوتے چلدا ہے آسمانہ تے نہیں چلدا آج رہ دنے اشارہ کر رات ہو جائے رات بھی چودویں دی ہووے تے چان چڑ جائے تے تو انگل دے اشارہ کر چان دے دو ٹکڑے ہونے چان زمین تے آوے تیرے پیرانو چمے تیرے نوبت دگوائی دے وے پور اشارہ کی تا چان دے دو ٹکڑے ہوئے چان زمین تے آیا نوبت دی گوائی دیتی چان اتھے چلیا گیا انہیں کلمہ پڑھیا یا نہ پڑھیا اے میرا موضوع نہیں یعنی نتیجہ ہے نکلیا کہ میرے نبی دی انگل دے اشارہ نال چان دے دو ٹکڑے ہو گئے ساڑھے نبی دی انگل دے اشارہ نال ہے بولو چان دے دو ٹکڑے ہو گئے میں جناب تو کچھنا چاندنا جاجبان کے فیصلہ کرو حضور مکہ دی گلیچو لنگ دے نے کمائی سارے کردہ کورا کرکر جمع کر کے کوٹھے دی چھاستے بیج ہن دی یہ ظلفے واللہ سے کورا سٹ دی ہر روز نبی لنگ دے نہ روز کورا سٹ دی میں سوال کرنا چاننا جی دی انگل دا اشارہ نال اسمان نال دا چاند زمین تے آ گیا کیا ہو دے اشارہ نالے بنے رے تو مائی تھلے نہیں سی آسکنی بولو بھی صحیح جنگل خالی نہیں اندھاوے شیر سٹی اندھے نے دنا بندے سینکڑیا دی تدادنل بیٹھے نے میں نمبر لینے نے دنا بندی آتا سیانے بندی آتا پر اپن چاہتا لے بندی آتا کہ میری کفتگو کیے میں آنگا جی دی ہوں گلدہ اشارہ نال چاند زمین اٹھے آ گیا کیا ہو دے اشارہ نال مائی بنے رے تو تھلے نہیں سی آسکنی مائی قریبے چاندورے نہ میرے نبی اشارہ کیتا تے نہ مائی بنے رہے تو تھلے راکھے سماؤلوی دے سیرتے قرآن دیکھو لو پوچھ یہ نہیں وجہ کیو دے ایک کوئی جواب ہے کہ جتے اشارہ نال چاند زمین تے آیا وہ تھے اللہ لوکانو نبی دا مقام دسنا چاندہ ہے جتے نہ نبی اشارہ کیتا تے نہ مائی تھلے بنے رہے تو آئی اللہ دسنا چاندہ ہے کہ میری توہیدی خاطر نبی نے سیرویچ کورا برداشت کیتا ہے نبی یا کیا میرے رستے میں جنیاں دیوارا آجاں میں ہر دیوار برداشت کرانگا نہ اللہ دی توہید اتہاں جائے گی نہ رب دے قرآن اتہاں جائے گی ملوم ہویا مقام میں چالا تو اورنے امتحان میں چالا تو اورنے تو ایک دنے نہ مار بھی کربلا چا مدد نہیں ہوئی ہو تھے امتحان ہے سیدہ اجازت ہوئے تشبان اللہ تبھی شوادی یا کھو تے گالے کو اورنے تو انہوں بڑی سوادی سنو ماما تے بڑی محنت کر کے سنو ماما تاکہ مسئلہ ٹھوکے زین چمہ جائے مگر اے وے بھی دیانت داری نال کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے اج کل دو نمبری آرش ہے وے چے ڈنڈی نہ مارو تے سبحان اللہ ان جاکو کہ مدینہ آلہ تو اڈے تے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تے اللہ دے نبی راضی ہو جائے ایماندار بندہ گاج واج کے ایمان دی تاکت نال اچھی عبادن اللہ خودنا سبحان اللہ دس بیٹے حضرت یقوب نبی دے بابا جی دی بار گاچا ہے شلام کیتا بابا فرمایا کہ میں آئے ہو اگر جنگل میں جاننے ہیں شکار واسطے تے آروز بندے یا اندھنے بھی تو اڈا ایک پرا حضرت یوسف بڑا سون ہے تے بابا ہوتے نے پیار بھی بڑا کر دا تے انہوں تسی نال پیج دیو بابا آندہ دل میرا بھی چند ہے لیکن میں انہوں خیال ہے کہ تے پیڑی جانا تھا جائے توجہ ہے جو تو تسی نہیں نہ بول دے چنگی گالتی بندہ درہا میں اپنے آپنے کملہ محسوس کر دا کہ پتہ نہیں میری گل میاری نہیں سی فرمایا میں انہوں خیال ہے کہ تے پیڑی جانا تھا جائے میں تفصیل نہیں عرض کرنی میں تلیل دے نہیں ہی اپنے موضوع دے مطابق حضرت یوسف بنو لے گئے تھوڑی دیر تو بعد روندے روندے واپس آگئے ایک کمیز ہوتے خون بھی لایا نہیں لٹے گئے مارے گئے ککھ نہیں ریا روندے کرلاندے علومہ یا رونالہ سچا بھی نہیں ہندہ بعد ابہ فرانٹی بندے فرانٹی خطر بھی روندے روندے آندن کرلاندے آندن سیرتے بہاں ہیں ساڑیا ککھ نہیں ریا نبیہ کیا سناوہ ہوتے حضرت یوسف کی تھے آندھے بابا جی اسی جو شکار دے پچھے گیا ہرن لگیا تھے ایسا کوڑے لائے پچھے تھے یوسف بیٹھا زی اُتھے تے پیڑی عملہ کر دیتا ہے یوسف کھا گیا تے کمیز لائے آیا تے آگ پرتے دیو تے کمیز تے خون لگیا ہے پیغمبر نے کمیز چکلیا انہوں سجیوں ویکھیا کھبیوں ویکھیا اگوں ویکھیا پچھوں ویکھیا کچھاں ویکھیا انہوں پھر اٹھا کیتا صدہ کیتا بار بار وین دیں تے نالے انہوں نے بڑا اکلماند سی پیڑیا بڑا دنا سی پیڑیا بڑا خاندانی سی پیڑیا بڑا نسل والا سی پیڑیا بڑا بادم سی پیڑیا انہوں نے بابا پیڑیا دیا انہیں تریف کیوں کرنا ہے فرمایا تریف کی میں نہ کرنا ایڈا نسلی پیڑیا سی کہ یوسف سارے دا سارا کھا گیا اور تیدا ایٹا ایترام کیتا ہے کیتا ایتراد بھی نہیں مجھر دیتا فرمایا تو سی جڑا کچھ کیتا ہے جی نا میں صبر کرانگا ہونا ایتھے یہ نکتہ توجہ حضرت یوسف کتھے نے کنان دے پھوچ کہ وہ ذرا میرا سبقی یاد ہو جائے کتھے نے اچھی کہلو میں اپنی تقریر یاد کریں تو انہوں یاد سارے کتھے نے کنان دے کھوچ تی حضرت بابا یقوب نبی کتھے کنان دے شہر کتھے جناب یقوب نبی بیٹھے اس جگہ توتی اس کونے دا تائی ملہ دا فیصل ہے سب تائی ملہ دا بابا تائی ملہ دے بیٹھے اتر تائی ملہ کھو دے بچے نہ باب لین گیا نہ بیٹا آیا نہ باب کھو دے گیا نہ بیٹا کھرایا فیصل ہے تائی ملہ دا اتر چالیس سال گزر گیا تھے چالیس سال نہ تو بعد ایک دنہ دینے میرے پتروں اگر اے ناکھوں کے بڑے پیڑی بجانا لبا کیسے یہاں گلہ کردہ ہے آج میں انہوں چالیس سال نہ تو بعد حضرت یوسف دی خشبو پیان دی رکھ اس معلومی دے شیرت قرآن کوئی تنقید نہیں کوئی اتنے ہی میں نکافرہ کھنا ہے بندے یہ تھے بڑی بڑی یہاں گلہ کر جاندے ہیں میں انہوں دوست دا سے ہی ہے مگر جڑا کو جندن ہندہ ہے باہر بھی ہو نکل دا ہے سمجھ گا ہے ایک بندہ بزرگاہ نے دین دی مخالفت کر دا ہے بزرگاہ نے پہنک دا ہے اللہ دے نبی دی شان ویچ گستاخی کر دا ہے تی ابو جہل دی نسل آجوی ہے جنہیں کچھ اندر ہے نکل نہیں ہے وہ سارا کچھ بولو بھی سیئی اندر جنہیں کچھ ہے بار بھی تیوئیان ہے نا اسی گستاخی کرنے والے نہیں اسی نبی اور نبی دیا نبی دیا صاحب نبی دے بوہ دے بلیان پیار کرنے والے ہیں اور صلح جملہ میں پوری دنیا روے دسنا چاہنا کہ ہن سے پاکستان دی حکومت رو بھی پتا لگیا کہ یا رسول اللہ قین والے اے برود والی جماعت نہیں ہے درود والی جماعت ہے اسی برود آلے نہیں اسی درود آلے ہیں اسی فسادی نہیں ملاتی ہیں جنہیں ملاتی ہیں فسادی نہیں جنہیں فسادی ہیں ملاتی ہیں اے در ٹائی ملاتے باپ بھی چپے بیٹا بھی چپے ادھر ہزارہ ملنا دا فیصلہ ہے مصر دا بادشاہ ہے چالیش حال گزر گئے تیاندہ میں نے حضرت یوسف دی خجبو پیان دیئے مولوییاں تو پچھنا چاہنا جواب دیو ایک طالب علم ایک سنی بریلوی ایک ادنا جا طالب علم اوکہ پچھنا چاہنا تو اڈے کلو آتھر مانکے جواب دیو اے تھے ٹائی ملنا دا فیصلہ اے تھے ہزارہ ملنا دا فیصلہ اے تھے بھی نبی اے تھے بھی نبی اے ہوی اللہ دا نبی اوہی اللہ دا نبی یہوہی اللہ دا نبی اوہ تے بولیا نہیں اوہ تے چالی ہزارہ ملانا فیصلہ چالی شاللہ تو بار پیاندہ یوسف جی خشبو آن دیئے اوہ دا ہی کوئی جواب ہے جماعت ایل سنت عقیدہ پتہ نبی نوہ دا بھی سی جدو کنال دے کوویٹ پیاسی اوہ تی حکم سی چپ کر تیرا امتحان ہے چالی شاللہ تو بار دا کیا اج بول دے تاکہ لوگ پتہ لگ جائے امتحان بیچ حالات اور ہو یا کر دیں مقام بیچ حالات اور ہو یا کر دیں چہان اللہ سبحان نارے تکبیر نارے رسالت نارے تقبیر نارے حیدری نارے غوثیہ علماء حق کہنے سنت بشیر نامیوں بندہ سیجھ رہا کرتہ لے کے کتھے آیا کنان چاہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت بابا یقوب علیہ السلام دی بارگاوے سلام عرض کیتا عرض کیتی بابا جی مصر وی چوانیا مبارک ہووے تیرا بیٹا زندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ نے مصر دے بادشاہ نے توانو یاد پہ کر دین تے نالے یا کمیز پہ فرمایا توانو یاد پہ کر دین سلام پہ دین دین علماء نے کتابان دے اندر لکھیا کہ حضرت یقوب نبی دے اکھان چوانس ہوا گئے فرمایا منو بعد ویچ دسی میرا پتر زندہ ہے مصر دا بادشاہ ہے پہلے منو عیدہ سے چالیس سال ہو گئے نہیں میں او دیکھو لو جدہ ہوا عیدہ سے چالیس سال نہ دے اندر عقیدے میرے یالی ہوتے قیمیں یا نمہ تبدیل کر لے آسو عقیدے اللہ مسئلہ اتنا ہے میں بھی چالیس حالتباد بیٹے دی خوشخبری پہ مل دیئے باپ اس بات نے نازی نہیں ہوتا فرمایا عقیدہ دس میرے یالی ہوتے ہیں یا نمہ تبدیل کر لے بندہ ہو بھی بڑا دنہا سی آخر دو نبی آنڈا سے ابھی سی اندر جی میں ایک جرورت نہیں رکھتا میری کی یقعات ہے کہ میں نبی آنڈے عقیدے چیک کرنا میں انہوں نہیں پتا تو اٹھے آلے ہوتے قیمیں یا تو دیل کر لیا ہے میں انہوں اتنا پتا ہے جب میں مصرہ کر لیاں میں انہوں انا کرتا دیتا ہے میرے باپے دی اتھا دلا باپے یقعوب نبی نے سر سہیدے میں چرا کیا کھیا اللہ تیرا شکریہ دا کرنا جہ چالیس سالہ تو بعد بھی اپنے ماں باپ دے کرتے بتا رہے تبارک سبالی پھرتا ہے عقیدہ میرے یالے ہوتے قیم ہیں نمہ تبدیل نہیں شکیتا ہونا جو نے بندے عقیدہ تبدیل کر دے نا ایری وجہ وہ انہوں نے پچھلے سالہ بیچ عقیدہ سی ہون نمہ بیچ چیک کرو بھی شاید کلے دی اوسط بات جائے مولو بھی صحیح آن دینے کی نہیں اگے اڑھے ڈیزل گڈی سی ہون سی اینجی ہوئے شاید کوئی خرچہ کٹ جائے بندے اس طرح کر دے نا یہ بندے عقیدہ تاں بدلان دے نا بھی یہ عقیدہ تو پرانا ایسے ابا پاک تو چلے آتے نبی پاک تو چلے اوہ پرانا عقیدہ میں انہوں نے کہا دا یہ عقیدہ تاں بڑا ہو گیا میں کہا ابا بھی تبدیل کر لیا بھی بڑا ہو گیا چارہ نے نال دے دوا کے ابا نمہ لے لیا کیونکہ اندرستان میں ابا حالہ تیتے جنگانی بڑا جو ہو گیا ابا میں تیری منت پیا کرنا ہر شاید نہیں لے لیں اس لئے میرے جملے نہیں میں آخر والا جملے پیر جماعت علی شاہ صاحب سید بادشاہ دینے اوہ سیدہ نہ ہر شاید نہیں لے لیں لیکن عقیدہ نہ مانا لیں ہر شاید نمہ لے لیں عقیدہ ہوئی جنگ ہے جہاں مدینہ والے مصطفیٰ دے جہاں سیاپا پاک دے جہاں محمد یال دا عقیدہ ہے جہاں پاک بلیاں دا عقیدہ دے پرانا چلے ہا رہے ہیں ایس مجمع بیچ یقین نے پڑے لکھے بندے تشریف بارسرے ممبر بھی علماء بیٹھے ہیں لاہور دی تاریخ پڑی ہوئے گی بندیاں داتا صاحب دی آلات زندگی بندیاں پڑی ہوئے گی ہے کوئی بندہ جنہاں میں انہوں اکھڑا ہوگے آنکھے کہ میں لاہور دی تاریخ پڑی ہوئے داتا صاحب دی آلات زندگی پڑی ہوئے گی میں پڑے ہوئے گی بندیا کہ داتا صاحب الکشن لڑکے بیٹی ممبر بنے سی میری گل بڑی سنو نہ لیئے میں انہوں کملا سمجھو دنا بانکے میری گل دا مول پاو ہے کوئی دنیا دا بندہ داتا لکشن نہیں لڑیا بیٹی ممبر نہیں بنیا ناظم تے بڑی گلی ہے میں نے تے بڑی گلی وزیر آزم صدر بڑی گلی میرا داتا لکشن لڑکے بیٹی ممبر بھی نہیں بنیا فرمایا جڑے دنیا نو طلاقہ دین او دنیا نو دلچشبی نہیں لیندے میں نو کی ضرورتیں میں الکشن لڑیا ہی کوئی نہیں بیٹی ممبر تک نہیں بنیا میں اپنا بسترہ محمد دی گلی وچوچھایا ہے تے حضور دا نوکر بن گیا تے میرا اے مقام بنیا ہر دور دا صدر بھی مہنو سلام کرے گا ہر دور دا وزیر آزم بھی مہنو سلام کرے گا مہنو ایک حکومت دا صدر بخوا حکومت دا بدل جاتی آنے داتا دا سلام نہیں بدلتا ملومو یہاں مقام چہالات ہے تو سیدھر سبحان اللہ کہو گالے کو اور بھی یاد آگئی ہے تے میں پیش کرنے چلو ایک مسئلہ جو آپ پھڑے آئے تھے انہوں تے آج سرے چار دیئے نا آگالتے ٹھیک ہو جائے باقی جڑے سالے پرات چڑھ دینے بھی یہ جی بزرگان تو مدد مانگ دینے انہوں ویسے جی اکل ہو بھی تے چڑھنا ہی نہیں چاہی دا کیونکہ مدد اسا مانگ دینے میں بڑا حیرانہ اس گلتوں جناب محترم بھائی محمد جہانگی رضوی شاہب کی بلا اس بات تو بڑا حیرانہ کہ مندہ سادہ ہندہ ہے بولو مندہ بریل بھی یہاں دا سادہ مو سادے مندے دا سپیکر سادہ محفل سادی خرچہ سادہ تے سادہ مندہ سپیکر تے گلو کیاں دا یا رسول اللہ تے بندہ پر لے ملے دا پیڑا پہندہ ہے تے میں بڑا حیرانہ ابھی یارے سارا خرچہ تے سادہ دا ہے تے پیڑا ہو کیوں پہندہ ہے اے منہو وہ دو سمجھائیے جنہیں پرانیاں بڑیاں بساننا انہاں دے پچھے لکھیا ہندہ ہے خرچہ مالکاندہ نخرے لوکاندے بولو بھی صحیح خرچہ یعنی اکل مات بندینوں تے چڑنا ہی نہیں چاہیی دا میں آکھا یا رسول اللہ میں آنا تاتا صاحب میں آنا بابا فرید مدد کر تے اکل ہوئے تے چڑنا ہی نہیں چاہیی دا کیونکہ موں میرے ہیں عقیدہ میرے ہیں سپیکر میرے ہیں محفل میری یہ میرا نظریہ ہے میرے دوست نے میرے احباب نے میں اپنے عقیدے دے مطابق پہ آنا تے بندہ پر لے ملوں پہلا پہ جائے نہیں یہ جنہی کہنا چاہیی دا رولہ تے آئے نا ہائے ہائے شیطان جنت میں جو پھر دازی انہیں کمرہ ویکھیا مکان بڑا انہوں جندہ لگے ہیں انہوں نے یا اللہ میرے کلوں آج تک تو کوئی شہر نہیں چھپائی تے آ مکان تے انہوں جندہ لگے ہیں اے آج تک میں انہوں نے دسیا کے بیچ کی یہ شیطان چنگاں موت بربندہ سی یعنی فرشتے سامنے بین دے سی تے اللہ نے دین دین تبلیغ کردہ سی انداز میرا سادہی گالنک پکڑنے کوئی شکر سکے گا پھروں پنچائے دیں گالن ٹھوک بجا کے مسئلے کمالے بھی اگے جڑی یا مسہوم تے گنامہ تو پاک فرشتے تھی یا سندے سی ایک تکریر کردہ سی واض کردہ سی میں ایک سیدہ قیدت مندہ درویش جا فقیر جا سیدہ دیتے میں جو دو بیلہ ہوں انہوں دی زیارت واسطے خدمت بھئی نم ہے انہوں تو کچھ ہے میں کہا بابا جی یہ شیطان تکریر کردہ رہے آتے کہ فرشتے سندے رہے جدو ہے شیطان سی تھی چھپیا کے میرے آ انہوں فرمایا عبادت دا پردہ ہی ایسا ہے وڈے وڈے شیطان چھپ جان دے نم ہے عبادت دا پردہ ہی ایسا ہے بٹے وٹے شیطان چھپ جان دے میں کہا بابا فیرے دا شیطان انہوں کی میں ثابت ہویا انہوں کیا عبادت شیطان کھل کے سامنے نہیں یادا جدو تظیم دا حکم آجائے نا عبادت جنہی کراؤں کردہ ہے کبھی مکریہ عبادت تو ہاں شیطان جنہی کراؤں کردہ ہے تظیم نہیں کردہ تظیم نہیں کردہ عبادت کردہ ہے تظیم نہیں کردہ نسلہ مکریہ نہیں کردیں گا چیک کرنا ہوئے عقیدہ عبادت نونا ہوئے تظیم دے کہ در محبوب دے تظیم کردہ یا نہیں کردہ یہ تظیم کردہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ عبادت دا پردہ ہے اس ڈرامے تو بچت ارد کیتی میرے رب العالمین اے جڑا مکاہ نے آج تک میں انہی دسائدیں بیج کیے رب العالمین نے فرمایا بیٹھنا چاہنا ہے انہا ہاں یا اللہ بیٹھنا چاہنا فرمایا ستر ہزار سالی عبادت کرنی پوے گی لگوٹا کچھ کے آگیا انہا جی کرانگا جیڑا شیطان نال کوئی عمدر دی راکھتا ہو بندہ نہ بولے جیڑا پکا مسلمان ہیں بولے نبیلی اشکری گلپیاں کرنا شیطان نال ساڑی کری عمدر دیئے شیطان دے نہ آتے جو پکر دے جو بھی عمدر دیئے ساڑی جیڑا ہے انہاں تھی جیڑا ہے جیتان ستر ہزار سال اس عبادت کی تھی سالہ ٹوٹ گیا اگے پھر مکان ہے پھر تالہ یا اللہ پھر تالہ ہے فرمایا پھر ستر ہزار سال چلیاں دا بنا آشک بطر شیطان دے گا لے بڑا چل ستر ہزار سال چلے اگے پھر تالہ ستر ہزار سال عبادت ہر مکان دے سامنے جیڑا ستر مکان آیا تالہ کھل لیا اگے ایک صدوق پھر تالہ پھر عبادت کی تھی انہوں صدوق کھل گئی اوڑے بیچے ایک سبز رنگدار کپڑا آتے جیڑا کپڑا کھول لیا تختی ہیڑے اتے لیخیاسی محمد جیڑا اس لفظ محمد بکھیا ایس ناواز تے نمینت کرائی ہے اللہ نے شیطان تے اوڑو ہی بنا دیتا اسی فرمایا تُو میرے یار دے نہ تو چڑ دے تُو شیطان ہے ملوم ہویا شیطان امدائی ہوئے چڑا محمد دا نہ بے کے جل جاؤے اور کوئی سینگ نہیں امدائی شیطان دے بندی آدھے بچ بھی شیطان امدائی کرداراتا پچھانے جان دے کلمہ رسول دا پڑے تے نبی دا نہ لکھیا ہوئے تے بندہ جل جائے یار کدی رہو لے علی گیلے خیر مقام بچ حالات اور امتیان چھو اور ایک میں دلیل اور دینا چاہنا ٹھیک ہے موضوع یہ انہیں تبدیل کریئے کانٹے میں پائیے شرف کتے ٹھیک ہے بھئی اے بندہ بڑا پیارا لائے اے اندھا جی فیصلہ بات تو لائے کہ تے کراچی تک میں تو دی کیسٹ چلانا تے اندھا پچی روپیہ دی لینا تے کدی کدی میں سو روپیہ بیج بھی دینا پہ جہترک روپیہ منافع بھی کر لیں دیں چلو اوہ میں سارے پیسے منافع لے جلائے انتے فیر آذر ہویا تے برحال فیر آذر کی ہوئی سبحان اللہ ایک دلیل اور کہ مقام کی یہ امتیان کی یہ جنہیں مدد نہیں تھے مقام ہیں یہ تھے امتیان ہیں یہ دائے مطلب نہیں کہ مددگار نہیں مددگار ہیں ستر ہزار بچہ تفسیران دستیہ نے کہ فیران نے قتل کرا دیتا حضرت موسیٰ دی آمد کو پہلے کیوں انہیں کہا حضرت موسیٰ دنیا تینان کیونکہ انہیں نجومیاں دسیہ سی کہ ایک آنکریب بچہ بنی اسرائیل پیدا ہوئے گا تیرے لئے مقابلہ کرے گا تیرا کتھنی رہنا نبی چھا جائے گا میں کہے چنگے پہلے مولوی کو لو پوچھے آ اہم اے شیعی بندے سمجھے دنے مولوی بڑھا ہوں دا جی تا ٹیڑھا بڑھا ہوئے ٹیڑھا چلم نہیں ہوں دا سینے چلم ہوں دا جی بڑھا ٹیڑھنال بندہ علمالہ بندہ تے پھر سادے ماشاءاللہ آج جیڑا روپیہ ہے دے ہوتے کسے ٹیڑھا لے بندے دی تصویر ہوں دی ٹیڑھے کمزور بندے دی تصویر ہے جیڑا ہواہنا لڑتا ہے لیکن عقل اتنی بڑی سی پاکستان بنا دیتا محمد علی اے پاکستان بھی بڑھا محمد دی مددنال اور علی دی مددنال میں ایک مولوی تو پوچھے آ میں اگر قبلہ فرماؤ بھی فیرونوں کے سدھ سے آکے حضرت موسیٰ دنیا تے گا کہیں نجومی ہیں میں کہیں نجومی ہیں کل قرآن دا علم سے یہ نہیں روحانی علم سے یہ نہیں احلامی علم سے یہ نہیں میں کہیں خواب آندے سے یہ نہیں میں کہیں مار جائیں فیرونوں کمیں پتہ لگیا اندھا شیطانی علم سے ان کڑی بیوکوفی دی علامتے جینا کل شیطانی علم دس رین کے حضرت موسیٰ دنیا تے آن گے تے آگ گئے تے جیرے نبی دے سینے تے اللہ قرآن نازل کیتا ہوئے اس محمد دے علم دا مقام تشان کی ہوئے گا ذرا اندازہ تے لگا ہو جا سیر میں تفسیر سے ناجامہ میں موضوع دے مطابق گال کرا ستر ہزار بچہ اس قتل کر آیا آخر حضرت موسیٰ آگئے ایک بندہ دوردہ دوردہ آیا ساں چڑی ہے تے ناساں کھل گئے ہیں تے دوردہ دوردہ تے دے فیرون بیٹھا ہوا اندازل میں ربا آتی ہوا اندازل اللہ جی سلام علیکم وہ دکھے آہ میرے بندے ساں کی میں چڑی ہے یوسا کیا حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے اندازل کی تھے عجیب رب سیجھ رہا بندے دو پیدا پوچھ دیا ابھی کتھے ہائے کہنے لگیا محلہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ دی بلادت ہو گئی فوج پیج دیتی فیرون نے تردیاں تردیاں فوج دروازے تیائی کنڈا کھڑکایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مانو علم ہو گیا کہ فوج آ گئی میرا پترے ایک قتل کر دین گے تندور جلدہ سی پیا پھر ماندہ خدا دی قسم دل کیا بات ہے جلدہ سی پیا تندور جلدے تندور دے اندر مانے حضرت موسیٰ علیہ السلام انو رکھ دیتا پھر جنہیں ساڑیاں بی بیاں پینا ماما دی یادتوں دی تندور تے کٹھا کڑا دے دینا اینہ کڑا دے دیتا فوج آئی چیک کر کے واپر چلی گئی حضرت موسیٰ دی مان دے یکھاوے چانسو نے جا کے بسم اللہ شریف پر کے جدو کڑا چکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دو انگلہ موں ویچنے ایک ویچو دودھ جاریے ایک ویچو شاید جاریے پیغمبر دے جسم دے نال جڑے کپڑے میں انہ کپڑیاں نووی او ستندور دی اگدہ سیکھ نہیں جے لگا اگل ہون یاد رکھی میں تھوڑی دیر تو بات ہے تو پچھڑیں اگل حضرت موسیٰ تندور ویچنے تے کپڑیاں نال بھی اگدہ سیکھ نہیں اللہ لگن دیتا ایسے محرم شریف دی دستریخ نوشیخو پرد علاقے دی اندر ایک بندہ سنی بریلوی یار سلالہ کین والا تے غنص پاک دی گیاری کھان والا تے ایک او بندہ جیڑا سیاہ وہاں پاک دا منکری ہونا دی گالبات ہو گئی اس اگازی سچے ہیں اس اگازی سچے ہیں اونا آگا جی چلو جالدی یاگویچ جدو جالدی یاگویچ چلے گئے او دیت میں مرمت نہیں کر دا انہاں ضرور رکھا گا کہ الحمدللہ شمال حمدللہ اللہ رسول دا بڑا کرمے کہ سنی انج آگویچو بار آیا جی میں حضرت ابراہیم دے جسمتے گلزار ہوئی اسی میرا سونا پیغمبر بار آیا سینا یہ میں پیغمبر دا نوکر چودہ سو سال بار آگیا اللہ حضرت بار ہے فوت چلے گئے ایمان شدوک ویچ حضرت موسیٰ نو پا کے دریائے نیر دی لینہ دے سفرد کر دیتا یا اللہ توں جان تیرا نبی جانے میں عاجز بندی یا حفاظت نہیں کر سکتا فیرون دا جیرا کارسی او دے کاردے سامنے ایک طلاب سیئے انج ایک کھالا ہندہ سی سمندر چو دریائے چو پانی طلاب نو دے کے پھر ان چلے جاندہ سی ان جا کے پاک پانی تھی پھر ایمان جاندہ سی حضرت موسیٰ دا صدوق جدو اس مقام تے اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا میرا نبی دا صدوق دارو خود درکار جدر فیران دا طلاب ہے جبریل آن دا سونے یا رب بات تیری کی حکمتیں او دشمنیں تے تو وہ در نبی دا رخبیا کرنا ہے فرمایا او میرے موسیٰ علیہ السلام دی وجہ نال سترہ زار بچہ اس قتل کیتا ہے کہ نبی دنیا تے نہ آوے او نبی انہوں روکنا چند ہے جے او سے دے کارپیج کے حضرت موسیٰ نو گود وچ بٹھا کے جوان کرا کے فیران دی داڑی دے دچ حضرت موسیٰ دا اتھ پوا کے جے چڑکانا نا دواما تے مینو حضرت موسیٰ دا رب آنچے گا کون موضوع میرا نہیں موضوع میرا کیے مقام کیے تے امتحان کیے کربلا دیکھتی بیتے جنہی مدد دی کل کرنا ہے او تے امتحان ہے سید کا جو دو تے پہنچے ہیں صدوق صبح دا ٹیم سی فیران تے فیران دی بیوی حضرت آسیہ پاک سہر پہ کر دیں صدوق آگیا تالہ کھول لیا تے حضرت موسیٰ ہوتے جو دو نگاہ پہینا فیران دی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اکھ کھول کے تے فیران دی اکھ پہ چک پا کے مسکرا کے فرمایا تکڑا ہو میں آگیا آیا کہن لگیا ہو یہ بچہ جدا میرے نا مخالفت کرے گا حضرت آسیہ کہن لگی جنہوں اشی پال آنگے شاڑے گھر دیں اندر اولاد کوئی نہیں مخالفت کرنے شاکدہ میرا مشورہ انہوں پال اچھا پالنا شروع کیتا کمیں پالی گئے تیلان کر دیتا کہ دائیں آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلان صبح تو لیکن شام تک دائیں آ دیا رہیا لیکن پیغمبر کسی دا دودھ نہ پیتا میں ایک محلوی تو پوچھا ہمیں گئے کہ میں ایک نبی نے پتا سے بھی میری ماں آئے نہیں اے حضرت موسیٰ علم ہے اِنَّا اللہ دیتا ہے تے جیدِ صدقے نال اللہ نے موسیٰ نبی نے نوبت دیتی ہے اس محمدِ علمدِ متعلق لکنیاں چکی پھرنا ہے حیاء گھر قبر میں جانا پوے گا او تھے کیراموں لے کے جائیں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پل دے رہے ایک دن فیرون کہن لگیا کہ میرا دل چند ہے میں چکا گودھے چکیا او دے ہیرے لگے سی دھاری چھ حضرت موسیٰ اتپایا چٹکا دیتا کچھ ہیرے ٹوٹ گئے کچھ وال ٹوٹ گئے غصہ آگیا جو آن میں ہندہ ہوئی بچہ میں قتل کرانگا حضرت عیاسی آنیا چلانا بالے بچے تیرے ہیرے جمک میں کیس دانی نوعہ تپایا ہے اے دے سامنے آگر آکھا گوی چکلے گا او سگر چلو اے آگر گر چکے پھر میں کچھ نہیں آکھا گا ایک تھالی ویچ آگرہ راکے جو حضرت موسیٰ دے سامنے کیتا تفسیرہ ویچ چند ہے کہ حضرت موسیٰ دراتھی نہ کیتا اللہ فرمایا میرا نبی آگر چک آج تیرا امتحان ہے ان میں نظائے نہ کریو آگر نبی چکی زبان کے رکھی زبان ویچ لکنت آگئی نبی پوری زندگی دعا پر دا رہا رب شرحلی صدری شاہ اللہ میری زبان کھول تے سینہ کھول میں عطبہ لگے پچھنا چاہنا پڑے لکھے لوکا کھولوں کھولوں پر جادے بندیاں کھولوں سوال کرنا چاہنا کہ جو دو ماں نے بندے تدور میں چھٹی آسی وہ دو جسم دیکھتا پڑیا نال بھی یا گدا شیک نہیں لگیا ہونے ڈانگاریں نلف دوان جل گئی ہوتا ہی توٰی جواب ہے ہوتا مقام ہیں ایتے امتیانے مقام میں چھالہ تو ارنے امتیان میں چھالہ تو ارنے ہشیادیاں جو دو حسین عیدہ لے دن نبی دے کندی ہوتے ہوتے حسین دا مقامیں جو کربلا دے ٹپی ہوتے Oui ہوتے حسین دا امتیانے مقام میں چھالہ تو ار chillھنے امتیان میں چھالہ توаци ہوتے کر دیں ذاتی طاقت نال اللہ مدد کر دیں تے سونا رب طاقتا اپنے بندیانوں بھی عطا کر دیں شفاہ کون دیں بولو جدو اللہ شفاہ دیں دیں تے پھر ڈاکٹر کل کے ہو جانے دیکھو نے ایک سادھی گا لے شفاہ رب دیں دیں کونے کل ککھ نہیں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ دے نبی حکم دے دیتا سننا طریقہ ہے بندے گل جا شفاہ میں عطا کرانگا جانا بندے دے بوئے دے پوے گا چالی دنہ تو بعد ماں دے جسم دے اندر بچے دی شکل اللہ دے حکم نال بندے یہ اللہ نہیں بناندہ فرشتہ بناندہ بولو اللہ نہیں بناندہ فرشتہ بناندہ بندہ اللہ دے حکم نال ہے آپ بارش اللہ دے حکم نال پہن دیئے لیکن بعد نہ ہوتے ڈیوٹی فرشتہ دیئے ایسی دلیل دے دیا کوئی پاجی نہ سکے جن نے بندے مرد دیں اللہ دے حکم نال مرد دیں لیکن اللہ کسے دی روح نہیں کردہ ڈیوٹی فرشتے دی لیکن یہ تھے کہ میں جملہ ضرورہ کھانگا نہ کماتے میں انسواد نہیں آنا دنڈی ہوئے گی دنڈی مارنے دی اساں کیل نہیں اللہ دی کائنات ویچ جنیاں روح پرواز یانتے جنیاں انین ایس فرشتے نے روح قبض کیتی یہ پہمیں نبی دیئے ولی دیئے غنص دیئے قطب دیئے عبدال دیئے گناہ گار دیئے عاشق دیئے منافق دیئے اللہ دی کائنات ویچ صرف ایک روئے بی بی فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ لہا دی جنہی فرشتہ قبض نہیں کیتی اللہ نے اپنے عمر نعاب قبض فرمائی ہے بارش اللہ دندہ ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے ہوا اللہ چلاندہ ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے مان دے جسم چھ بچے دی شکل اللہ دے حکم بن دیئے ڈیوٹی فرشتے دیئے رزق اللہ دندہ ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے موت اللہ دندہ ہے ڈیوٹی فرشتے دیئے دے یا اللہ تو آپ کے لے کم کر دا کائنات خلق کر کے اپنی مخلوق دی ڈیوٹی لہا دیتی ہے کائنات چلانا واسطے آپ بھی لا رہینا ہے فرمایا کائنات میری یہ خلق میں کی تیئے ڈیوٹی یہ میری مخلوق دی میں رب پھر کوئی کم کر دا یا اللہ کے لے کم فرمایا جا بندیاں دی تو آس چھندا جا محمد ترود و سلام اکیتہ ہے میں پائی کبر چھے اکیتہ پوچھیا جنابے محترم بھائی جہانگی ریزوی شاہب میں اہدر ساڑے علاقے دے اندر دیرہ غازی خان علی سہر تک راجن پوری ادر میں تقریر کرنے گیا وہ سرائکی علاقہ ہے میں انہوں مبتنا لونہ صدیہ کوئی قیدہ کارپجابی اندھا سی باقی سارے ساتھی سرائکی سی میرے کل پہل ایک سرائکی معلومی تقریر کیتی اسے گل کیتی بڑی سوادی اس نے کہا جی مرن تو بعد جیولے بندہ کبر دے ویچ ویسی زمین دے طلے ویسی زمین دے ویچی یعنی او سرائکی چاہنے زمین دے طلے انہوں گل بڑی سوادی کر دا وہں کا مرن تو بعد بندہ کبر دے ویچ ویسی زمین دے طلے ویسی وہں کا زمین دے طلے ترہ سوال تھی سن تیڑا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے این نبی دے متلک تو کیا حد ہیں آدھے مرتدہ نبی کو بھونک نہ زمین دے تلے جہاں ولے تو حضور کو نہ پچھانا تے کو فرشتے کٹے سن تلے دی مار تو بچے تلے دی مار تو ایک باری پھیر آنے گال میں نسوا دی ہاں دی چنگی لگ دی وہاں تھا مرتدہ حضور دے بارے نہ بھونک حضور دے بارے قر قر نہ کر تلے دی مار تو بچو مرے تلے دی مار تو حضور دے چھٹنا صرف ہو گئے جی تے حضور دے نگاہ ہو جائے گی آقا دے نگاہ ہو گئے تے پھر بیڑا پار ہی پارے اینا بزرگان دین نوسی مندیاں اینا دے دین جگردارے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے کے جگہ ہوتے تھے چاند بندے ایک پینڈ دے کٹھے ہو کے آئے آکے اندھنے سرکارے اشیس واسطے آذر ہوئے ہیں اس پینڈ میں چیسے چاند بندے نمازی ہیں تے پینڈ سارا شرابیان دے شرابیو ڈپین دےنے بندے تُسی اللہ دے ولیوں سارے پینڈ دا دورہ کرو تبلیغ کرو ہو سکتا ہے تو آڈی تبلیغ کی برکت دے بندے شراب تو باز آ جان فرمائے اچھا کالا نماز مغرب تو آڈے کل پڑھا گئے مولوی کوئی میری طرح کالا شریف نے سپیکر کھول لیا انہوں نے کہا حضرت حضرت بایزید بستامی کل نماز مغرب کے وقت تشریف لائیں گے اور ان شرابیوں سے شتاب کریں گے کالا شریف حضرت بایزید بستامی تشریف لائے اچھا شرابیوں سے بڑھا دیرہ سیئے ہونے تک پینڈے رہے ہیں آج جی کالا دا ولی شاڑا گواہ بنیں گا قیامت علید نسی نبی نمو کیرہ بخام آگے کیس مونا نا اس ولی دے متھے لگانگے ہوئے آج تک شراب پین دیو اگر میں نو اپنا گروہ سمجھ دیو شراب باپ پار دیو عالم لوکہ نے لکھے آئے اتنی شراب سیئے سپینڈ ویچ کے گلیاں بچ پانی کھڑو گیا تو حضرت بایزید بستامی آگا میں صرف دسنا چاہنا بھی ایسی بزرگاں نو کیوں مان دی آئے اینہ کیلہ کم کیتا ہے ولی کل ہے ایک گلت وارڈے نالوی کرنا کہ کچھ جڑے بندے تنکیر کردے نا اس وجہ نالوی کردے نا کہ جو سارڈے بندے مندے بھی انتہا درجے دا مندے تیانتے پتہ نہیں کی مان لیں دیں میں انہوں میں کہندہ ہے بابی اور ہی آئے نماز نہیں پڑھ دے تو بڑے پہنچے بجورگی میں کہا بجاں کہندہ رات کرامت دیکھئے رات نماز نہیں پڑھ دے کرامت رات دیکھئے مکی میں مجنیسی مل دی ساڈی پیڑا پڑھ کے جتا مجنیل پئی میں کہا اے کم سے میری مجنیسہ کٹا کر لیں دا آس کے ٹال تیری مرضی یہ یہ جنہوں اثر نہیں مان دے کہ سب خدا دی یا جدہ پیڑا نو نہیں مان دے جہاں نماز نہیں پڑھ دیا امدین نے علیہ دی قسم اسی نہیں مان دے اسیتے محدث اعظم پاکستان نو مننے ہیں جنہیں نگاہ کر کے پورے فیصلہ بعد نو محمد آشق بنا دے حضور محدث اعظم پاکستان نے پوری زندگی مسجد دی ٹوٹیاں دا پانی نہیں پیتا لے اس گالنو اکو نو لے لو دکھ سٹ جاندے مسجد دی ٹوٹی دا پانی نہیں پیتا کسے پچھیا قبلہ نہیں پینا چاہی دا فرمایا پینا چاہی دا شریعت دی قبندی ہے فرمایا کوئی قبندی نہیں کہ تسری کیوں نہیں پین دے فرمایا فتوے دے خلاف نہیں تکوے دے خلاف بابا جی ہو کہ میں فرمایا فتوہ نہیں آندا نہ پیو لیکن تکوہ روکدہ ہے کیونکہ مسجد دی ٹوٹی آندا پانی مسجد دے نمازیاں واسطے محدث عاظم دے پین واسطے نہیں دشمن بھی بنتے سیانہ دشمن مانا پوری جماعت جو انجدہ بندہ قد کے دے بخواہ خدا دی کرتا پرانے زمانے چتنا لوگ بیر کر دے سی کرب ہے کہ دشمن دیاں نیکی یا گن دے سی میرے محدث عاظم جیسا ہے قد کے بخواہ میرے غزالی ہے زمان جیسا ہے قد کے بخواہ ایک مالوی نے قواری مار دی تی غزالی ہے زمان تقریر تے گئے غزالی ہے زمان دے سامنے اس بندے نو پکڑ کے لائے کہ حضور ایس نے تو ان کو قواری ماری ہے فرمائے میں علی دا پترہ میرے بابے نے قاتل نو معاف کی تا سی میں بھی معاف کر دیتا ایک اللہ کرنیاں سوکھی ہیں جدو عملی طور کرانگے جورت لگ دیئے وہ بزرگ تشریف لے آئے ایک گلوی میں کہاں گا جڑے پیراں فقیراں دے ماننی ہوں دے جڑے میرے جیسے گناہ گار ہوں دے نو ماننی بہتے ہوں دے ان سارے بیگ گردنا چکا آکے باجے دیدے بستامی آندا ہے میرے کو نو تجھ پوچھے آنے میں کنے آیا او جڑا شرابی آندا حضور حکم کرو فرمائے میں انو ایک بیماری ہے میں انو ایک ڈاکٹر قیم دا سی ابھی کوٹے کے شراب دی پی ٹھیک ہو جائیں گا میں انو پتا لگیا بھی تجھے شراب ماں پین دی ہو کوٹے شراب دے پیلاو او جڑا وڈیرہ سی انہیں تجھے دی اکھر چک پا کے میں تنو اگے بھی اندھر یہاں بھی اس مولوی دے اعلان اٹھے نہ جاؤ کہ بابا تے آپ ٹھیک ہے اہل دل لے ایک شرابی شراب پی کے ڈگ دا فردہ ہوئے نا تو دوجہ شرابی نراض نہیں ہوں دا اہل دل جا رہے خدا دی قسم نتیجے دے غور کر کڑھا سونا نتیجہ ایمان کلیجے تک کھنڈ پہ جان دی اندھر بابا جی پن بیچیں انہیں تیار کر دیو اندھر نے چالی دن لگے گی چالی دنا تو بعد پھیر تیار کر دی اے دو جلدی اندھر جی اکی دن چا اے دو جلدی اٹھے دن چا اے دو جلدی او ساکہ جی الحمدللہ سا کارو بارچ بئی مانینی کر دیں ساڑھے دنیا پر دے اندر ستر پہ جتر بندیں ملتان مار گئے سے شراب دی جنالتیں دو نشانیاں گل کیتی ہو ساکہ این ملک کے چرا ہم اندہ فیدہ کہنی جتے ہر شیئے ڈو نمبریں جتے شراب ایک نمبر نہیں مل دی اتھے رہ ہم اندہ فیدہ حضور فرماندین ایک کواری پیویں گا چالی دن تیرے اندر ایمان نہیں رہنا ایک اسے دنیا دار بندے دی گل لیں مدینے آلے نبی دی گل لیں یہ نبی دے ہی تمہارے چھڑ دے اس چیزنو تو نبی دی ساتر ایک شہر چھڑ کوئی قیامت والے دن نبی دیرہ مال پا دے گا خدا دی کسی انہاں کھا جی ایڈو جلدی نہیں فرمایا پھر آج سہودہ کر لو تو لیٹے بندی یہ نا چالی دن اکی دن اٹھ دنہ تو بعد ایک مینوں بھی بناو نہیں یہاں دی یہ جڑی کوئی پنج ساتھ منٹا جبن جان دی او پی لو انہاں کھا بابا جی پلاو فرمایا تو اڈے کر دے سامنے یا جیڑی نہ ایرے نہ اٹھے جاؤ اینا کپڑیاں سمید گسل کرو ایمیں کپڑیاں نو مال لو چنگی طرح واقعہ سا جاؤ تو شرابتے آئے او دوڑے گئے انہاں گسل کیتا کپڑے تو تے آگئے ہاں بابا جی آزرہ فرمایا کعبی علمو کر لو کر لیا دو ارکاد نماز نفل نیت لے رکو کیتا جو دو سر سجدے بچ گئے ولی نے دعا دے یا اللہ تیری بارگاہ چلی آنا میرا کمشی ہونے نہ دے گناہ مانو معاف کر کے محمد دے عشق دے شراب پلانا یا اللہ ہونے تیرہ کم میں با جزید آدھائی اینج دے ولیانو مندے ہیں بھائی ولیانو نہیں مندے ولیانو مندے ہیں چالی سال حضرت غوث پاک نے اشاد وضونالصبہ دی نماز ادا کیتی ہے کہ ہونے کاربہ کے حضرت غوث پاک دی مخالفت کرنا سوکھا کام ہے لیکن چالی سال اشاد وضونالصبہ دی نماز پڑھنا کوئی کھالا جی دا بارا تھوڑے پڑھیں گا دے پتا لگے گا یہ نہ مسئلہ دا لکیتا ہے اللہ بزرگان دین نال احترام دی توفیق عطا فرمائے پیار دی توفیق عطا فرمائے یہ نہ دی غستاخی تو محفوظ کرے اللہ فرمائے دا جی دین نال میں پلائی دا ارادہ کرنا دین میں سمجھ اتا کر دینا جی دین نال فرمایا میں نراض ہو جاننا اپنے پیاریں بندیا دی دشمنی ہوتے دلویج پیدا ہو جان دی اللہ دشمنی تو محفوظ رکھے فیصلہ باز ماشاءاللہ تشریف لے کے جان دے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتوی عادری دن دے یقینا ہر سنی پریلوی سنی تحریک والا ہوئے چانگ بزار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی کے نشانییں محدث اعظم کیسک پیر جہانگیر رزوی شاہب پورے ملک پاکستان دے نام بر علماء اور آج تو پجا ساتھ سال پہلے دجڑ علماء سی انہ دیاں خطابات بھی ان اکو المحفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستان التامن بھی اوجندہ ہے مسلح کی حقادی خدمت بھی یہ میریاں بیٹیاں میریاں ماما میریاں پیناوی محفوظ پاک بھی تشریف فرمانے دعا گو ہاں اللہ خطون جنت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حدی چادر دواستہ انہ دی حاضری قبول فرمائے جناب